کیمچن جی کیونکہ بنارس سے تصویریں آئی ہیں سب سے پہلے آپ کی پرتکریاں بنارس کی ان تصویروں پر لینا چاہوں گی کیونکہ بی جے پی ان کو دیکھ کر تو بہت گد گد نظر آ رہی ہے لیکن چار جون کو لے کر چار جون کو ہوگا کیا اس کو لے کر کتنی آشوست بی جے پی اور خاص طور سے بنارس کی یہ تصویریں کیا کچھ بیا کرتی ہیں پارٹی کے لیے بنارس دیکھا رہا ہے کہ چار جون کے بعد کس کی سرکار بنے والی ہے بنارس دیکھا رہا ہے کہ کون بیکتی ہے جس پہ بسواث کیا جاتا ہے بنارس دیکھا رہا ہے کہ کون بیکتی ہے جس نے کام کیا ہے جو کہا وہ کیا ہے تو آدھنی پرائیمیسٹر موڈی جی نے جو کہا وہ کیا سب کے لیے کام کیا کسی کے ساتھ ہم نے دوہات نہیں کی سب سماج کا بکاست کیا ہر دھرم کا بکاست کیا ہر چھت کا بکاست کیا اور اب آدھنی پرائیمیسٹر موڈی جی بھارت کو بکست راش بنانا چاہتے ہیں اور یہ ہماری دھرم نگری ہے پہلے سے ہر کال سے کاسی سے ایسے ایسے لوگ تیار ہوتے آئے ہیں جو ہماری ہماری سنسکرٹی پر ہمارے دیش کو آگے لے جاتے رہے ہیں تو اب آدھنی پرائیمیسٹر موڈی جی جو کاسی کے باسی ہو گئے ہیں کاسی کے ریپریجنٹیٹیو ہیں کاسی کے ایم پی ہیں وہ ہمارے دیش کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے دیش کو نینے آیام تک نینے آپ کہہ سکتے ہیں ہر ایک چھتر میں نینی اچیفمنٹ ڈلا رہے ہیں تو اب آدھنی پرائیمیسٹر موڈی جی یہ بسواس ہو جاتا ہے کہ ہمارے دیش کو نشیط روپ سے بکست راشت بنائیں گے ہمارے دیش کو بسپ سکتی تو بنا چکے ہیں اور اگر نہیں ہے جو دو تین راشتیں اس میں سامل کرائیں گے ایسا بسواس پورے دیش کو اس روڈسوں کو دیکھتا ہے اور ہوتا ہے اور آدھنی پرائیمیسٹر موڈی جی جب یہ روڈسوں کر رہے ہیں اس روڈسوں میں آپ دیکھیں گے سوتا ہی لوگ اپنے گھروں کے چھت پہ اور ان کے ناترستدار ان کے چانے والے لوگ سب اکھٹے ہو کے آدھنی پرائیمیسٹر موڈی جی کا ایسا سو اتنا لمبا روڈسوں کبھی بھی اوگنائز طریقے سے نہیں کیا جا سکتا یہ سب ارگینک ہو رہا ہے اور ارگینک طریقے سے لوگ آکے آدھنی پرائیمیسٹر موڈی جی کا عبادن کر رہے ہیں اور اپنے تیسے ٹم میں آنے والے آدھنی پرائیمیسٹر موڈی جی کا تو کہ ان کو بھی پتا ہے کہ جیتنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سمیہ لگے کہ اوپونے کاسی آئیں تو آج اچھا موقع ہے کہ تیسے ہوا جب آدھنی پرائیمیسٹر موڈی جی بنے تو یہ بہت ہی بھاوی طریقے سے ہو رہا ہے دیوی طریقے سے ہو رہا ہے اور بھاوی اور دیویتہ اپنے آپ میں دکھاتی ہے کہ تیسری بار آدھنی پرائیمیسٹر موڈی جی آ رہے ہیں اور جو انہوں نے سنکر پلیا تھا کہ چار سو پار ہمارا انڈیا گھٹوانے جائے گا ویسا ہوتا وہ دیکھ رہا ہے سبراہن شرائے کانگریس کے پروکتہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سبراہن شرائے آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے لیکن بنارہ سے آئے ہوئی یہ تصویریں کیا کانگریس کی پیشانی پر کوئی بڑھ ڈالتی ہیں اور نہ صرف کاشی بلکہ اوورال اتر پردیش سے جو بھڑتی ہوئی تصویر ہے کیا یہ تصویریں دلی کا راستہ آسان کر رہی ہیں کیا سبراہن شرائے آواز آ رہی ہے میری آپ کو تو جواب دیجئے گا دیکھئے پرنیما بنارہ سے آئے ہوئی تصویریں ہو یا پٹنا سے آئے ہوئی تصویریں ہو یا پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر پردان منتری موڈی جی دوارہ دیا ہوا انٹرویو اور پچھلے چوبیس گھنٹوں دوارہ فارے ٹی وی چینلوں پہ جو لگاتار پردان منتری جی اور امیت ساہ جی لائیو دکھ رہے ہیں ان سے ہمارے چہروں پہ بل نہیں آتا اس سے دیش کی جنتہ سوچ رہی ہے کہ کیسا چناؤ آیوگ ہے ایک طرف تو وہ کہتا ہے چناؤ سے 48 گھنٹے پہلے پرچار بند ہو جائے گا ایک طرف تو چناؤ آیوگ کہتا ہے کہ چناؤ کے دن راجنیتک پارٹیوں کے کسی بھی طرح کے ویجیابن اور اس طرح کی چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی لیکن دوسری طرف پردان منتری نریندر موڈی جو پچھلے دس سالوں سے 140 کروڑ ہندوستان بے چین تھا کہ نریندر موڈی جی کب اپنا انٹرویو دیں گے پچھلے 24 گھنٹوں میں نریندر موڈی جی تمام اینکرز کو تمام ریپورٹرز کو بلا کر ون بائی ون کر رہے ہیں سب کی ٹی ٹی ہو رہی اور وہ لائف چل رہا ہے تو دیش دیکھ رہا ہے سمجھ یہ دیش دیکھ رہا ہے تو دیش کو پتا ہے کہ یہ تمام یہ جو ان کا آخری پریاس ہے وہ انہوں نے کر لیا ہے لیکن یہ چناؤ جو ہے وہ نریندر موڈی بھارتی جنتہ پارٹی ان کی تمام مسینری کہ ساتھ ساتھ جو دیش ہے وہ چناؤ لڑ رہا ہے تو موڈی ورسس ہندوستان کی لڑائی ہے اور ہندوستان کے ماتھے پہ بل نہیں آتا پورنیما جی ہندوستان وہ ہے جو اس طرح کی بہت سارے لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہے جنہوں نے واسطویق مددوں سے دھیان ہٹا کر اپنے پرچار پرسار کی سامگری کو ہی سب سے زیادہ پراشمکتہ دینے کی کوشش کری دکھ تو اس بات کا ہے کہ اس دیش میں چناؤ آیوگ جیسی ایک سوائیت سنسطہ ہے لیکن وہ خاموس ہے وہ چپچا بیٹھی ہے تو جب سنسطہیں خاموس ہو جاتی ہے تو جنتہ سڑکوں پر آ جاتی ہے اور جنتہ سڑکوں پر آج آپ دیکھئے گا جب آپ کے پاس فائنل نمبر آئے گا تو چناؤ کا پرسنٹیج آج اتنی گرمی ہونے کے باوجود بھی بڑھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نریندر موڈی جی کے اس تمام سارے ویجیابنوں سے 24 گھنٹہ ٹیلی ویجن پر دکھنے سے بڑے بھرامک ہیں اور دکھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پردان منتری جی آپ بیروزگاری پر بات کریے آپ کہیے کہ آپ نے دو کروڑ روزگار دینے کا ہر سالی واہوں کو وعدہ کیا تھا جس میں آپ فیل ہو گئے اسی بنارس میں جگہ جگہ سبرانش جی جو پوسٹر ہورڈنگز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لے کر آئیں گے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمار کاشی ہمار موڈی اور اسی طریقے کی تصویریں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے پردان منتری کے انٹریو کو لے کر ایک سوال پوچھا میں بس اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ راہول گاندی کو کسی نے روکا دیں ٹک ٹک بتائے میں بھیجتی ہوں سر یونٹ دیں گے راہول گاندی آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو رام کو لائے ہیں ان کو ہم لائیں گے برمہانڈ کے مالک سنسار کے جگت جننا پربو رام کیا اتنے چھوٹے ہیں کن کو لانے کی چھمتا اور اوقات بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتاؤں اور ان کے کچھ چند لوگوں کے پاس ہے میں تو ان سے سوال پوچھ رہی ہوں جنہوں نے پربو شریرام کو کلپنا ماتر بتایا میں تو ان سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں میں انہی سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں جنہوں نے پربو شریرام کے استطرپ کو نکارتے ہوئے انہیں کلپنا ماتر بتا دیا تھا سبراں جی میں اگر آپ کو ڈیٹ کی ایک فیکٹ شٹ دوں گا چونکہ آپ نے سوال بیچ سے نکالا ہے تو ایک ڈیٹ کی فیکٹ شٹ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پربو رام کو کس نے کلپنک بتایا پربو رام کو کلپنک بتایا جیتن رام مانجی نے اور وہ جیتن رام مانجی آج نریندر موڈی جی کی آنکھوں کا کاجل بن کے گھوم رہے ہیں پربو رام کو کلپنک بتایا نریش اگروال نے وہ نریندر موڈی جی کے داہینے آنکھ کے کاجل بن کے گھوم رہے ہیں پربو رام کے اسطیت کو اور رام سیتو کے اسطیت کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اپنے حلف نامے کے ساتھ نکارا ہے تو کہنے کا مطلب وہ نہیں ہمارے مریادہ پورسطم جو ہے ہمارے سناتن ہمارے بھگوان جو ہے ان کو کوئی انسان نہیں لافکتا اور اگر انسان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں رام کو لے آیا ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسی ہی غلط فہمی رامڑ کو بھی تھی کہ ساری سکتیاں میرے قدموں کے عدین ہیں میں جب چاہوں سورک تک سڑھی بنا لوں جب چاہوں سمندر میں امریت کر دوں ایک لاکھ بیٹا سوالاک ناتی مجھ سے کون جنگ جیتے گا ایسی غلط فہمی ان کو بھی تھی اور ان کی سونے کی لنکا جل کر بسن ہو گئی اسی طرح کی غلط فہمی نریندر موڈی جی کو بھی ہے کہ سارے سنسادن میرے پاس ہے اس کا جواب تو جنتا سبران شہی جی ضرور تائے کرے گی اس کا جواب یہی جنتا دے گی اور یہی وہ جنتا ہے جس نے یہ کہا اور میں تو محلاؤں کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ ان محلاؤں کو میں نے خود سنا یہ کہتے ہوئے کہ جو پربو شری رام کو لائے ہیں ان کو ہم لے کر آئیں گے یہ ان محلاؤں نے کہا جو آپ کو شاید اسی روڈ شو میں کہیں کا حصہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی ایڈوکیٹ سوشی بہن شاہ پرباکتہ شفصانہ کی وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشی بہن جی آپ نے سنا ہوگا کانگریس کے پرباکتہ سبران شرائے کو کلیرلی ان کا ایسا کہنا ہے کہ جو حال جس طریقے سے راوڑ کا ہوا جو غلط فہمی راوڑ کو تھی کچھ اسی طریقے کا حال ہوگا پردھان منتری مودی کا اور ایک ایک کالک طریقے کے فطور میں وہ جی رہے ہیں راشتری مددوں سے بھٹکا کر یہ سب کچھ مشینری کا دروپیوگ کرتے ہوئے درشانے کی کوشش ان کی طرف سے کی جا رہی ہے پربو شری رام کو بھی وہ لے کر آئے جب میں نے ان سے کہا کہ ان کو بتانے والے ایک کالپنک کون تھے تو انہوں نے اس کا بھی ٹھیک رہا پھوڑا کس پر ایسے لوگوں کو آج بی جی پی کے ساتھ ہیں میں آپ کو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی جائے مہاراشتہ سبھی کو رام راجی اور رام پر آستھا ایک مائن اور بوڈی کا پرشنہ ہے لوگوں کی آستھا ہے لوگوں کی بھکتی ہے اور ایک بھکتی کرنے کا پرتیق کیا ہو سکتا ہے رام لالہ کی دیو بھویا مورتی اور وہ مورتی کو آستھا اپنا جھوٹکار نہیں سکتے کہ نارندرے موڈی پتربادان شری نارندر موڈی جی کے سوائے کوئی اور نہیں لا سکتا تھا اس لئے آستھا بھارت کی بھارتیا ناری کی رام لالہ میں ہیں اور ان کو بیراج مان کرنے کا کام نارندر موڈی نے کیا ہے اور اس کے تحت رام راجی کے بھی ستھاپنا نارندر موڈی جی کریں گے دوسری بار انہوں نے ووٹنگ کی بات کی ٹھیک ہے ابھی آپ سبھی جانتے ہیں ووٹنگ کون زیادہ سے زیادہ کروا سکتا ہے جسے جدھر آپ کی فلی ہے جس کے آپ کی پوری پرامبوت پنے پرمک سے گٹ پرمک سے ڈسٹرک پریزیڈنٹ تک تعلقہ پریزیڈنٹ ہماری پوری ایک لائن سسٹم پڑی ہے جو نارندر موڈی جی کی موڈی گیارنٹی پر بی جے پی پر بشفاس کرتا ہے سمیلرلی مہاراستر میں شفشنا کی لم بھی پڑی ہے کیادر بیس پارٹی ہے ہم موڈ بیس پارٹی نہیں ہے تو اسی لیے ووٹنگ کروانے کا کام ووٹنگ بڑا ہے کیونکہ ہماری ہماری لاسٹ بود پننے پرمک تک ہماری پہنچے ہم سوسائیٹی میں ملے ہوئے ہیں سماد سیوا ہم ایٹی پرسن سماد سیوا کرتے ہیں بیس پرسن پولٹکز کرتے ہیں اس لیے لوگ ہم سے جڑے ہیں اور ہم پرہتنا کرتے ہیں کہ ہر لوگ جا کے موڈ کریں ایک تصویر اس وقت سوشی بن شاہ سکرین پر آ رہی ہے اور اس کا مجھے ضرور ذکر کرنا ہوگا ویل چیئر پر بیٹھی آپ کو ایک محلہ نظر آئی ہوں گی آپ سے تھوڑی دیر پہلے اور ویل چیئر پر وہ آگے بڑھتی ہوئی اس روڈ شو میں آگے آپ کو نظر آ رہی ہے